امہ ہاں فاہدباللہ علیہ شیخ والی وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دردی ہوں مجھے جینے تو مجھے میرے حال میں جینے تو میرے نام زمین امیر میں سب نسلوں کی سب فصلوں کی میں دردی ہوں مجھے جینے تو مجھے میرے حال میں جینے تو جعلہ السلام علیکم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سوچہ یہ ہے مقامیاتی تبدیلیہ ومن کی اثرات جعلہ السلام اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کی نطیق تمام رسلز بری وچوٹی چوٹی جید ایک مناسی وقتال وراندازی میں میگا ذاہی جعلہ السلام انسان کی رسط، طور طریقوں، معمولات اور خواہ شرطیں اختراز بھی زمان خودت میں بڑیار شروع کیا اور قدرتی مسائل کے بے دریغ اور بلا ضرورت استعمالیں کئی مسائل کو جرد دیا جن میں موزمیت کی تقدیلی صرفت دیا تیرہ صدق موجودہ دوبے انسان اپنی باپا کمائے مقامی، علاقائی اور بین اپنی اپنی صرفت پیش آلے والے سب سے اہم مزدین یعنی موزمیتی تبدیلی سے نبت ازمان ہیں تیرہ صدر موزمیتی تبدیلی موزمیتی تبدیلی قدرتی نظام میں بیار کرنا ہے جو کہ سنیالی طور پر عالمی درجہ حرارت میں عامل قیسوں مسلم کا مرنیک سائل اور میتین کا بڑے پیمانی پر اخراج گرین ہاؤس قیسوں میں اضافہ اور جنگرہ میں نمایت کمی گئی تحقیم کی مطارق ہے گرین ہاؤس کے جو میں اضافے کی وجہ سے دنیا کی درجہ حرار میں ایک اجرے لبیل کا اضافہ ہوئے ہیں جو کہ معمولی بات نہیں ہے جناب صدر لندن کی ایک ادارے ایک کورمنٹل جسٹس کی ریپورٹ کی مطارق ہے دنیا میں چپیس میلین افراد مزمیتی تبدیلی کی بائیس اجر پر مجبور ہوئے ہیں اور خط شاہد کہ سال دوہزار بچاس تک پانچ سو سے چیس سو میلین روز مزید اجر کرنے پر مجبور ہوئے کے ساتھ ساتھ دیگر خطرات اور مسائل سے زوچار ہوں گئے ہیں جناب صدر بطوش مدی سے پاکستان مزمیتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ممارکی درجہ بندی میں پانچ کوئی نمبر پر ہیں جبکہ سال انیس سو اٹھانے سے سال دوہزار بائیس کی دولان یہاں قدرتی آفات کی بائیس حضار جانب کا زیادہ اور عرب کو ڈالر کا ماشینڈ لقصان ہوا ہے جناب صدر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ترقیف مزر کرتا ہے اور خمیازہ پاکستان کو بگرنا پڑ رہا ہے یورپ، امریکہ اور دیگر ملکوں کی صلیتی ترقیف کے دور نے قدرت کی نظام تو اس قدر متاثر کیا ہے کہ ہرہ بڑا پاکستان سات ہزار بائیس میں تاریخ کے بہتری ہی صلاح پر ڈھو گیا ہمارا پڑوسی ملک جو کہ اس لحے کے دوروں میں کھوڑے کی طرح سر وٹ توڑ رہا ہے اس کا کاروان کا افراج دائم ہزار سے زیادہ ہے جبکہ امریکہ پانچ ہزار کی بہت سے زیادہ افراج کر رہا ہے جس کی نتیجے میں ہماری دیشت پکڑ رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں، زراد تباہ رہی ہیں، بچے تضائی نمی کا شکاہ ہو رہے ہیں وہ بائی امراض پوٹ رہے ہیں، کچھ سائریں اضافہ ہو رہے ہیں جبکہ سیلابوں کی خطرات مزلزل بڑھتے چاہے ہیں جنہاں کے ساتھ ہم آس پوٹ رہا رہے ہیں، وہ اپنے عزیز سے اپیدت اور محبت کا اس ہاتھوں ضبور کر دے ہیں مرد مگر جبکہ یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس دیس کو کیا کیا ہے بلکہ سجیدے جو جنگرار وہ ہم نے اپنے بیچاسد لوگو پیلے کار کر رہے ہیں مرد جنیا اور اس نے سسکتے بچے اور نجانے کس محبت ہوتا ہماری وجہ سے ترشہ لے ہیں ہاں جنہاں بے والا ہماری وجہ سے سامین گران سوال یہ پیدا پکڑا ہے کہ ان تمام مزائی کو پھر کسی کیا جائیں تاکہ ہم اپنے آنے والے مزلوں کو محفوظ کر سکیں اس کیلئے ہمیں سب سے پہلے اپنے عوام میں شہور پیدا کرنا ہوگا اور ہر بشر ایک شجر والے مزاق وزید درست لگا رہے ہوگئے ہم موجودہ اندک خورتوانیر کی مطمئن سرائی موجودہ قابلی تجدید اور محبول طور سرائی کا استعمال ممکی بنانا ہوگا ہمیں اپنے زندگی کو بدل جائیں ہمیں اپنے دستوں کا تحفظ خود کرنا ہوگا اور اپنے گھر سے ہی یہ کام شروع کرنا ہوگا اور میں نہ سمجھیں کہ سو مٹ جائیں گے ہماری داستہ تک نہ ہوگی داستان میں مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے زمین جس پہ میرے قدم دکھ سکے اور داروں برائی پھلک چاہیے مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے نعمتیں تو میرے اپنے دردی کو دیئے ساف پانی ہوا بارش اول چاندنی یہ ہر اپنی آدم کی چاہ بھی رہے یہ ہماری تمہاری کسی کی نہیں مجھے ساتھ رنگوں پر ہی ایک لنک چاہیے مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے